ناظرین اہم خبر دیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا مارگلہ نیشنل پارک کمرشل سرگرمیوں سے مطالق کیس کے دوران وفاقی حکومت پر شدید برہم دکھائی دیئے کہا اٹرنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں غلامی کی زنجینیں توڑ دے وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے آپ نے وزیراعظم کو کہا نہیں کہ یہ رودز کے خلا برزی ہے وزیراعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں رودز بیوروکریٹس نے ہی بتانے ہوتے ہیں اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گا عدالت کی جانب سے مزید کہا کیا کہا گیا ہے دیکھیں یہ بیسیکلی وائیڈ لائف بورب منیجمنٹ آفیس اور چیئر پرسن کی تبدیلی کا معاملہ تھا جس کے اوپر یہ سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز جسر کی سبراہی میں تین رکمی بینچ نے یہ سماعت کی ہے عدالت نے سیکٹری کابینہ ڈیویجن جو ہیں کامران علی افضل کو سپرم کورٹ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا جس کے بعد سیکٹری کابینہ ڈیویجن جو ہیں کامران علی افضل وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت کی جانب سے جو ہے استفدار کیا گیا تھا کہ یہ جو چیئر پرسن ہے ان کی تبدیلی کا نوٹفکیشن کس نے جاری کیا تھا اور اس کے اوپر اٹرنی جنرل جو تھے ان کی جانب سے عدالت کو یقین دیہانی بھی کروائی گئی ہے کہ وائل لائف بورڈ وزارت داخلہ کے ماتحد کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے گا یقین دیہانی کروائی گئی ہے جس کے اٹرنی جنرل کے جانب سے چیئر پرسن وائل لائف بورڈ کے کو عدالت سے ہٹانے کی نوٹفکیشن بھی واپس لینے کی یقین دیہانی کروائی گئی ہے سپریم کورٹ نے چیئر پرسن وائل لائف بورڈ رانیہ سعید کی برطرفی کو روک بھی دیا ہے عدالت نے کہ اس کی سماعت کو پندرہ اگست تک ملدوی کیا ہے سماعت کے دوران جو ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس بھی دیئے گئے تھے کہ جو ہے اٹرنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور عدالت کے جانب سے سخت برہمی کا بھی اظہار کیا گیا سختین کابینہ ڈیویجن کے اوپر اور عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ علامی کی جو زنجیریں ہیں ان کو جو ہے وہ توڑ دیں اور وزیر آزم صاحب نہیں ہوتا شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ بھی آتا ہے اور سماعت پندرہ اگست تک ملدوی کی گئی ہے عدالت میں جو ہے اٹرنی جنرل کے جانب سے یقین دیہانی کروائی گئی ہے کہ جو وہ ہیں وائل لائف بورڈ کے حوالے سے کہ وہ وزارت داخلہ کے ماتحب کرنے کے جو نوٹفیکیشن ہیں اس کو بھی یقین دیہانی کروائی گئی ہے کہ اس کے عمل کو روکا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے پائن سیٹی سے مطالق بھی تفصیلات تلب کر لی ہیں اور کیس کی سماعت کو پندرہ اگست تک ملدوی کر دیا ہے پندرہ اگست تک کیس کی سماعت ملدوی کر دی گئی حسیب ملک آگاہ کر رہے تو آپ کا شکریہ